ساہز سرکار ساہز سوہ ودایق نے لگائی فٹکار جلد سے جلد بل کی مرمت کرانے کے دی آدیش لکھنوں میں مکان میں لگی بیشن آگ آگ کی چپیٹ میں آئی بزرگ میلہ کانپور میں چھاترہ کو پرشان کرنے والا یوہ گرفتار شہدے نے چھاترہ کے ٹھپلے ٹھپلے کرنے کی تیہ دھمکی نمشکر آپ دیکھیں پرائیم ٹی وی میں ہوں ملیش بزوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے اتر پدیش میں تازنگری آگرہ کی ایک الگ پہچان ہے لیکن پچھلی سرکاروں نے آگرہ کے وکاس کو کوئی تبذیو نہیں دی بتا دیں سی ایم یوگی نے تازنگری میں پربود جن سمیلن کو سمودد کرتے ہوئے کہا کہ بہت پر سرکار نے آگرہ میں میٹرو گنگا جل ائر کنیکٹیوٹی صحیح تمام ایسے کار کیے ہیں جو لمبے سمیت تک یاد کیے جائیں گے سی ایم نے پربود جنوں ایوام ویپاریوں سے اپیل کی کہ وہ آگرہ ایوام آس پاس کے لوگ کو یہاں پر نیوش کرنے کے لیے پریریت کریں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تازنگری میں وکاس کو گٹی دینے کا کام کر رہی ہے اس کو تھمنے نہیں دینا ہے بھارت ایک بار پھر سے دنیا کے اندر جس روپ میں آگے بڑھ رہا ہے دیش کی آزادی کا امرت مہت سو اس کا ادھارن ہے جب پورا دیش آزادی کا امرت مہت سو منا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بیشوک منچ پر بھارت کی ستمہ کے دار طریقے سے بھارت کا ادھار ہوا ہے یہ آج کسی سے جب آوا نہیں آزادی بیمرت مہت سو کے ورس پر اس سے بڑا سووا کیا اور کیا ہو سکتا ہے یہ جو برٹین دو سو ورسوں تک بھارت میں ساسن کیا تھا آج اس برٹین کو پچار کر کے بھارت دنیا کی پانچویں بڑی عردی وستہ بنا ہے لکنوں کے وکاسنگر تھانا چھت کے تھانا سے چند قدم کی دوری پر ایک مکان میں آگ لگنے کے آس پاس میں افراد تفریق کا محول بن گیا اس دوران آگ میں فسد دو لوگوں نے کہ ہونے کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے سچ آپریشن چلایا دمکر کرمیوں نے کلی مشقت کے بعد سیڑھی لگا کر بزرگ محلہ کو وہاں نکالا اور اسفتال بھیج دیا علاج کے دوران محلہ کی موت ہو گئی ہے سلطان پور میں عدیہ پریاغ راج بائی پاس پر گومتی ندی کا پول بہت ججر ہو گیا تھا پول کی مرمت کے لیے اواغمن پر رکھ لگا دی گئی آپ کو پتا دیں کہ گومتی ندی پول کے کار کی دھیمی گتی سے نراز بھات پاہ ودایق وینو سنگھ کا پارا گر موٹا اس دوران انہوں نے نہ کیول صرف سماندیت ادکاریوں کو فٹکائے لگائی بلکہ جل سے جل پول کی مرمت کرنے کے آدیش بھی دیئے وہی ودایق کی نرازگی کے بعد ادکاریوں نے آگامی آٹھ دسمبر تک کا سمع لیا ہے اور آشواصن دیا ہے کہ آٹھ دسمبر تک نرمال کار پورا کر لیا جائے گا آج موقع پہ ہم لوگوں نے معاینہ کیا اور انہی چائی کے بھی ادکاری آئے تھے سیارو صاحب تھے اور یہ نسکر شوا کی حالکہ ان کی سمائے آواتی بھی اس تک تھی کام پرگت پہ ہے یہ پور روح سے آسوس کیا ہے انہی چائی کے ادکاریوں نے کہ آٹھ تک ہر قیمت پہ اس کو شروع کر دیں گے میں نے ان کو ای بھی بتایا کہ جہنپد میں پردوشن جو ائر کوالیٹی ہے جہاں پچاس سے سوک بیچ ہونی چاہیے وہاں ساڑھے پانچ سو اچھے سوک بیچ پہنچ چکی ہے جان تو ہی ہے پردوشن کی دفت لیکن آشا کرتا ہوں کہ یہ آٹھ تک پورا ہو جائے گا اس خبر پر ہمارے ساتھ سماتھت آسٹوز موجود ہیں جل سے جل پل کی مرمت کرنے کے عادیش دیئے گئے ہیں باتواہ ودایک نے لگا یہ فٹکار آشتوز اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری آرہی ہے یہ جس پرہ فلائی اوور کا یہاں ورکنگ جو چلنا تھا یہ ہم بتا دے یہ آتا مار گئے فاجابات لے کر لکھناوں کے راستہ آتا ہے اسی راستے سے لوگ بنانا بھی جاتے ہیں لیکن جس پر یہ فلائی اوور کا کام بادید ہو گیا ہے کام چلنا ہے انہوں نے کہا تھا 20 نومبا تک ہم فلائی اوور کو کمپلیٹ کر کے دیں گے لیکن پھر بھی جو ہے وہ کار پورا نہیں ہوتا تھا اس کو لے کر جو ہے آج کلتانپور کے جو ہے بھرہیک بھی ہے بلو سنگھ پور منتر بھی کائلاتے ہیں وہ جا کے وہاں پر سوہم لکھر کیا انہوں نے جو ہے فٹکار بھی لگا اور انہوں نے کہا جلس جلدی اس کو آپ کمپلیٹ کر کے دیجئے ساہر کی جو ہے جو ہے جو بھی گاڑیاں ہیں وہ ساہر کے اندر تو ہو کے جاری ہیں اور تمام لوگوں کی ستمتہ پیدا ہو رہی ہے اور یہاں تک نہیں بتائے یہاں جام بھی بہت سے لگ رہا ہے جام کو لے کر بھی جو ہے انہوں نے جو ہے تک پر سوٹانے دیا ہے آپ جلس جلدی اس کو فلائی وور کو کمپلیٹ کریے آنشوز اتنے لمبے سمجھ تک فلائی وور نرمانہ دین رہا اس کے بعد جتی سمجھیاں کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو اس کے بعد بھاچپا ودائے کی فٹکار کے بعد اب لوگوں کو سدھ آئی ہے اس کو لے کر اب آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سمجھ تک یہ ہونے کے سمحابن آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ لاپروہی تو ہو گئی ہے جی بالکل آپ کو بتا رہی ہے یہ راستی راجمارگ ہے اس سے پہلے بھی ایک بار اور اس میں لاپروہی دیکھ لوں مینہ سارے پھر اس دوران جو ہے سانسان مینگا گانڈی جو فٹکار لگائے تھا یہاں پر جو ہے گچھا مکت جو ہے سر کے بلا تو بھی گئی لیکن یہ تختر نہیں ہو بھی بارد کی قرآن کو جو ہے پول کھول دی گئی پھر بھی وہی جو ہے آج جو ہے پونا جو ہے دوبارہ اس کو پونا نیلمان کڑایا جا رہا ہے اچھی ٹھنک سے مرمت کی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے جل سے جلدی آپ اس کو کمپی کر کے نہیں دیں گے پھر اس کے آگے اور بھی کاروائی ہو سکتی ہے یہاں تک نہیں پرساتن بھی جو ہے تھوڑ کرب اٹھا لیا ہے ساہر کے اندر جو بھی گاڑیاں آ رہی ہیں بڑے بڑے بہن اس کو پہ جو ہے پرتبین نے لگا دی گئی ہے چیارہ بجے کے بعد جو ہے لائنٹی ساہر کے لیے کھولا جائے گا جی آشتوز اس خبر پر جننے کے لیے آپ کا بہت بہت دھانی بات خبر کانپور سے جہاں بینا جھاور لال کالونی میں ہر روز کی طرح چھاتر آلک تیواری گھر سے سکول کے لیے نکلا تھا لیکن گھر واپس ہی نہیں لوٹا آپ کو بتا دیں کہ پندہ ورسی چھاتھ سکول جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا جب بچہ واپس نہیں لوٹا تو پریجن پریشان ہو گئے بچے کو ڈھوننے کی کوشش کرنے لگے لیکن بچے کا کچھ بھی آتا پتا نہیں چلا وہیں پریجنوں کا رو رو کا برا حال ہے اور اس کے بعد پریجنوں نے تھانے میں بچے کی گمشدی کی ریپورٹ درس کرائی ہے جس کے بعد پولیس معاملے کی جانت میں جھٹی پیاغ راج میں ورش سما سیوی نے لوگوں کو بینا ہیلمیٹ سڑک پر وہاں چلانے والوں کو یاتا یاد کے نیموں کا پالن کرنے کی اپیل کی ہے آپ کو بتا دیں کہ ورش سما سیوی محمد زاہد عرف ہیرو سائیکل پر پوسٹر لگا کر لوگوں سے اپیل کرتا رہا تھا کہ جب کسی مہاپورش کی جنتی اور پرنتتی ہو تو یہ اپنی سائیکل پر بینر پوسٹر ہورڈنگ لگا کر چورائے چورائے پر لوگوں کو جاگر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں پولیس پرشنسن کی طرف سے یاتا یاد ماں دیوہ سپا اوجین کیا جا رہا ہے ایسے میں سما سیوی محمد زاہر عرف ہیرو لوگوں کو یاتا یاد نیموں کا پالن کرنے کی گزارش کرتے ہیں پہلے میں پریاغ والوں کو جائے ہند کرتا ہوں اور پریاغ والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دو پریاغ والوں کو چار پریاغ والوں کو کہ میں جنتہ کو اس لیے جاگرکتا کر رہا ہوں کہ آج آنے والی پیلی جنتہ کی لیے ایک بہت اپکار کام ہے جو اپنی سرچھا رکھے اس لیے کہ جب جو گھٹنا ہوتی ہے گھر والی پریسان ہوتے ہیں ماباپ پریسان ہوتے ہیں ہیلمیٹ کا پریاغ نہیں کرتے ہیں سڑک پر سہراب پھل کے گاڑی چلاتے ہیں سڑک پر موبائل چلاتے سے میں بات کرتے ہیں اس لیے ہم جاگرکتا کر رہا ہوں جب بھی چار پریاغ والوں کو دو پریاغ والوں کو آوان کرتا ہوں میں پریاغ راستے میں کہنا چاہتا ہوں جان ہے تو جہان ہے جان نہیں جہان نہیں ہے لکھناو میں وکاس نگر لوہیا تیرائے کے پاس بنی مکھ مارک اچانک زمین دوز ہو گئی آپ کو پتا دیں کہ کرسی روڈ لوہیا تیرائے سے وکاس نگر کی اور جانے والی مکھ مارک پر اچانک روڈ دھج جانے سے راستے میں آواغون پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا پتک درشیوں کا مطابق ایک بس راستے سے گزر رہی ہے جس سے نکلتے ہی یہاں روڈ اچانک پچیس سے تیس فٹ گڑھے میں تبدیل ہو گئی گنیمت ہے کہ اپروت روڈ پر سالوں پہلے سیور کی ٹرنک لائن ڈالی گئی تھی سیور کے ڈھکن نہ ہونے سے گیس کی نکاسی نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تیترہ آرصہ ہوا ہے مسکرائیے کہ آپ لکھناو میں ہیں لیکن جارہ سمھل کے جو نجارہ ہم آپ کو دکھانے جا رہا ہیں لکھناو کی وکاس نگر کی سڑکوں پر اس کو دیکھ کر کے آپ دنگ رہ جائیں گے جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے لکھناو کے بکاس نگر چھتر کا ایک جو مین روڈ ہے اس کا نجارہ دکھائیں گے کہ وہ روڈ اچانک کیسے پاتال بن گئی کیسے اس میں 20-30 فٹ کا گڑھا ہو گیا کیا قیران تھا میں ایک بار کیمرہ میں سے کہوں گا کہ اس سے گڑھے کو دکھانے کی کوشش کریں کہ جو چلتے چلتے اچانک روڈ اچانک گڑھے میں تبدیل ہو گئی اور جس طریقے سے گڑھا ہوا ہے آپ کو یہ دیکھ کر کے انمان ہو گیا ہوگا کہ اگر یہاں کوئی گاڑی جا رہی ہوتی یا اسکولی بچوں سے بھرا وین جا رہا ہوتا تو اس سے گڑھے میں سما گیا ہوتا تو اس طریقے سے آپ کیسے مسکرا سکتے ہیں لکھنوں میں کہ آپ لکھنوں میں ہیں یہ تکیہ کلام بہت پرانا ہو گیا ہے کہ مسکرائیے کہ آپ لکھنوں میں ہیں لیکن آپ سمحلیے کہ آپ لکھنوں میں ہیں کیونکہ جرہ ساگر آپ چوکے تو آپ کی 32 ٹوٹنے میں جرہ سی دیر نہیں لگے گی یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ گھٹنا کب اور کیسے ہوئی کیسے گھٹنا ہوئی کتنے بجے کی گھٹنا ہے کیا ہے پورا محاملہ یہ صبح نو بجے کے آس پاس کی گھٹنا ہے یہاں سے بس جاری تھی بس کا پچھلا حصہ اس میں اچانک سے بیٹھا اس میں نیچے جانے سے بچھا اس کے بعد مین دکھت یہاں پر یہ تیسرا سیم کیس ہے اسی روڈ پہ اور اس میں تین پوائنٹ یہاں سے پانچ سو میٹر آگے پین بی تیرہا ہے اس جگہ پر یہ ابھی جون میں دسی تھی اسی سائز کا گڑھا تھا اور اس کے پہلے ہوا ہے پاور ہوسٹ ہو رہا ہے کہ ٹھیک سامنے سیدھ میں تین ہو آتے ہیں یہ جل نگم کا یہاں دوہزار بارہ کے آس پاس جو پائپ لائن ڈالے گئے تھے مین ٹرنگ لائن جان کی پورا اپنے پیپر مل کالونی میں جس ٹی پی تک تو وہ لائن یہ جاتے ہیں اور اس میں دکت کیا ہے کہ جوائنٹس جو بنے ہیں کئی ائر پاسنگ کی بیوستہ نہیں ہے کئی بارہ ہم لوگوں نے کہا تو اب یہ بات ہو رہی اب اس کے جوائنٹس بنایا جائیں گے تاکہ ائر پاس ہوتی رہے اور یہ اس طرح سے مٹی اندر تو کبھی کہاں کہ مٹی بیٹھ رہی ہے ہم میں اس کوئی نہیں جانتا ہے اچانک سے سڑک بیٹھتی ہے گڑھا ہو جاتا ہے اور 20-25 فٹ گہرا گڑھا ملتا ہم لوگوں کو یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرنک لائن بچھائی گئی تھی 2012 کی یوزرہ میں یہ کافی دور تک ٹرنک لائن ڈالی گئے تھی جس کے اوپر 20 فٹ میٹری پٹان کی گئے تھی لیکن یہاں پر کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ یہاں کی جو چھتری پارشت ہیں مِتھلیش چوہان ایک بار ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ آپ کے چھتر کا ماملہ ہے اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے اور یہ گھٹنا پہلی بار نہیں تیسری بار ہو رہی ہے تو کس طریقے سے آپ لوگوں نے رکھ رکھا کہ جمعیداری کن دیپارٹمنٹ کو دے رکھے تھی پی ڈبلو ڈی ڈیپارٹمنٹ کہہ رہا کہ ہماری جمعیداری نہیں ہے جل نگم کہہ رہا ہماری جمعیداری نہیں ہے ستھانی نیتا کہہ رہا ہے ہماری جمعیداری نہیں تو جواب دے ہی کس کی بنتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نیتا کہہ رہا ہے یا جل سنسان کہہ رہا ہے ہمارا اس کے پہلے بھی جو پی ڈی بی پہ ہمارے بیٹ گیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ جمعیداری نہیں سویج والوں کو میں نے بلایا انہوں نے پورا نیچے کا چیمبر بنوایا کم سے کم دس دن بارہ ہو سوکا ہے اس کے بعد نگن نگم سے میں جھٹ کر کے اس میں ملبا ڈلوا کر کے کٹوایا ایک ڈیڑھ مہینے تک پڑا رہا اس کے بعد پھر میں بہت لڑائی لڑی ایسا نہیں ہے پی ڈبلو ڈی نے ہی وہ سڑک بنائی ہے اور پھر مجھے آئے تھے جے ہی صاحب دیکھ بھی گئے پی ڈبلو ڈی کے تو ایسا نہیں ہے کہ کاری ہو رہا ہے کہ اس میں کسی کا جواب دے ہی ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ جنتا تو پوچھے گی جنتا کو پوچھنے کا حق ہے ابھی پارشت کا چناؤ پھر آ رہا ہے آپ سے سوال ہوں گے یہی بات میں نے ابھی بتایا بھی آپ لوگوں سے یہ پی ڈبلو ڈی کی سڑک ہے ٹھیک ہے اس میں آج کے دو ہزار سات سے لے کے چودہ تک کام جو ہوا تھا جلسنسان کا ہوا تھا اس سمیے کا جو بھی ٹھیکے دار رہا ہوگا جو بھی اس نے کار لیا اس سمیے کے اس کو ایک چیز اس نے لاپروہی یہ بڑھتی ہے جو ٹرینک لائن پڑی ہے اس نے گیس نکلنے کا چیمبر نہیں بنایا اور وہ چیمبر بنا دیتا گیس پاس ہوتی رہتی تو یہ گھٹنائیں ایسی نہ ہوتی تو یہ مثلش شوہان تھی یہاں لوہیا نگر کی پارشت نے انہوں نے کہا کہ ٹرینک لائن یہاں بچھائی گئی تھی دو ہزار بارہ بارہ کا پلان تھا یہاں پہ اور جو جلسنسان نے یہاں پہ کارک کیا تھا اس میں جو پائپ لائن جل نگم نے جو یہاں پہ کام کیا تھا وہ بیس فٹ نیچے لگ بھگ یہ جو پائپ پڑی اس کے اوپر بٹی کی پٹانگی گئی تھی حالانکہ یہ لوگ نیرمان بیفاق کا کام ہے لوگ نیرمان بیفاق دے رہا ابھی یہاں پر کوئی عدیقاری نظر نہیں آ رہا ہے لوگ نیرمان بیفاق کا عدیقاری ہاں موقع پر دکھائی نہیں دے رہا فیلحال جس طریقے سے یہ گھڑھا ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا درگھٹنا کا قیرار بن سکتا تھا حالانکہ ابھی کوئی حطا ہاتھ نہیں ہوا کسی طرح کی درگھٹنا نہیں ہوئی ہے لیکن بھوست میں ایسی درگھٹنا ہے جب یہ تیسرا معاملہ ہے جب کسی روڈ کا تیسری بار یہ گھٹنا ہو چکی ہے اب آگے دیکھنا ہوگا کہ اس برشتہ چار برشتہ چار میں چڑھی ہوئی ہے روڈ اب کسی سودھے گی اور کسی تنی بڑی درگھٹناوں کو کسی روکا جائے گا اور ہمارے ساتھ کچھ اور بات کرنے کے لیے ہیں اب بتائیے سیور ہے آخر کسی دھسرا یہ سیور کی پروبلم ہے یہاں پیکاس نگر میں ہم تب سے جانتے ہیں جب سے یہ سیور ڈالا گیا ہے اور اس میں کسی دوسرے بیباگ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں صرف جل نگم کا رول ہے جو پائپ ڈالی گئی ہے وہ ٹیکنیکل کوئی فائلت رہا ہوگا جو ہم اپنے حساب سے سمجھ پا رہے ہیں کہ دو کلومیٹر کے دائرے میں یہ تیسری گھٹنا ہے آج وہ چیمبر بنائے ہوتے گیس نکلنے کے لیے تو ایسا نہ ہوتا یہ گیس نہ پاس ہونے کی وجہ سے یہ ایسی درگھٹنا یا سمجھ جائیے آج بس کا پچھلا پہیا دھسا اور وہ آگے بڑھ گئی نکل گئی کہیں اتنا جو 20 فٹ گہرا گھڑھا ہوا ہے کہیں ایسا زیادہ بس دھس جاتی پھر تو وہ تو ہسا ہو جاتا میرے وارڈ میں تب تو یہ ہوتا نہیں کہ سڑک ایسا ہو گئی پر کم سے کم چلیے کوئی بھی تیسرا گھڑھا ہے پر ایسا ہمارے وارڈ میں کوئی بھی گھٹنا نہیں ہوئی ہے یہ بہت سکر ہے پر میں یہی کرنا چاہتی ہو پی ڈوڈی سے میں جل نگم کے جنے کرمچاریوں نے کیا ہے وہ آئے موقع پر انہوں نے جس سمیں یہ کار کیا تھا ٹریک لائن ڈالی تھی وہاں پوائنٹ بنا بنا کر کے یہ چیمبر بنائے جس سے گیس پاس ہوتی رہے سمیں سمیں سے اس کی سفہی ہوتی رہے کوئی حاصلہ میرے وارڈ میں نہ ہو تو ان کے ساتھ طور پر یہ کہنا ہے کہ یہاں پر چیمبر نہیں بنائے گئے ہیں جو یہ سیور لائن ہے اس پر اگر چیمبر بنائے گا ہوتے ہیں تو گیس برابر پاس ہوتی رہتی تو یہ گھٹنائیں نہیں ہوتی اب آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ جمداری اپنی کیسے لیتا ہے اور کس طریقے سے ان لوڈ کا نرمان پھر سے ہوگا کیسے ان سیور کا نرمان ہوگا کیسے یہ جھککن کو بنائے جاگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیمروین ویجے کے ساتھ ریدیش رواستو پرائیم ٹی بھی لکھنا ہو ہر ورش کی طرح اس ورش بھی بینک او بڑودہ دوارہ کسان میلے پکوارا پورے پردیش میں چلا جا رہا ہے پردیش کے ساتھ جلوں میں چل رہے اکت پکوارے کے تحت لیلہ وطی سٹیڈیم کشی نگر کے پرسر میں بڑودہ کسان پکوارا میلے کا ایوجن کیا گیا اس میں بینک او بڑودہ دوارہ کئی ویوین پرکار کی اسٹال لگائے گئے تھے اور بیس کسانوں کو شال اڑھا کر سمانے دھوی کیا گیا کسان کریڈٹ کارڈ گولڈن کارڈ چیک آدھی مک اتتی اور منچاسین ادکاریوں کے دورہ پردان کیا گیا کائی کرم کے انترگرد مک اتتیوں اور سبھی ادکاریوں کا سواگت پھول مالاؤں کے ساتھ کیا گیا کسان پکوارا منایا جاتا ہے اس نے دولہ دارہ سے ہی شدو ہوا کسان اس کا پانچوان سال ہے کیونکہ تیس نومبر کو کسان دیوز ہوئے کسان پکوارا منایا جاتا ہے اس سے پہلے پورے بارت ورش میں ہماری ہر بناس میں ہر ویڈن آفیس میں ہر جونرڈ آفیس میں پورے پینک میں کسان پکوارا تھے ہیں تیس نومبر تک کسان پکوارا جاتا ہے اور تیس نومبر کو کسان دیوز کی پرشن منایا جاتا ہے کانپور میں پولیس نے چھاترہ کو پریشان کر رہا ہے شہدے کو گھر دب ہو چاہا ہے شہدے نے چھاترہ کو شادی نہیں کرنے پر اس کے ٹکڑے کر جنگل میں فیکنے کی دھمکی دی تھی اس سے چھاترہ کے پرجنوں کو دھمکایا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو گھر سے اٹھا لے جائے گا پیڑت پرجنوں نے معاملے کی شکایت پولیس سے کی پولیس نے چھاپے مالی کر اروپی کو گرافتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے کی یوک یہ حرکت کر چکا ہے اور اب ایک بار پھر سے اس نے چھاترہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جنگل میں فیکنے کی دھمکی دیئے پیڑت پرجنوں نے ایک بار پھر پولیس کے سے معاملے کی شکایت کی جس کے بعد عدکاریوں نے آدیش پر پولیس حرکت میں آئی اور اروپی کو گرافتار کر لیا تھانہ نو بستہ میں دنانگ سولہ اکٹوبر کو محمد فیض نامت ایک بکتی دوارا ایک ناوالک لڑکی کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرنے کا معاملہ پرکاس میں آیا جس کے سمجھ میں تھانہ نو بستہ پر پاکسویکٹ کے انترگت ایک مقدمہ پنجکریت کیا گیا تھا اور اس کی ابھیوت کی تلاس کی جا رہی تھی اس دوران یہ تکتہ بھی پرکاس میں آیا کہ اوکت بیکتی کی عام سہزت اچھی نہیں ہے اور وہ ایک اپرادی پرویتی کا بیکتی ہے اس دوران اس نے اوکت پیڑیتا پر پونہ دباو بنانا شروع کیا اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیا اس کے سمجھ میں کل ان کے پیٹا دورا تھانہ نو بستہ پر ایک دہریر دی گئی جس میں ایک یوگ پنجکریت کیا گیا اور کل ہی محمد فیض کی گرفتاری تھانہ نو بستہ دورا کر لی گئی ہے اور ان کو اس میں ریمانڈ لے کر چیل بھی بھیج دیا گیا ہے علیگر میں بیٹوں دنیں دن دھارے ہوئی مراد آباد بزنگل کے نیتا کی گولی مار کر ہتیا کا معاملہ طول پکڑتا نظر آ رہا ہے وہیں بزنگل نیتا کی ہتیا کے گولی مارنے والے آروپی پردرشن کر کڑی کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے اسی کرم میں بزنگل نے نیتا کارکرتاؤں نے کے ساتھ مل کر زرداد پردرشن کر رہے ہیں اور زہادیوں کا ایک پتلا دہن کیا گیا بزنگل کے پرگنڈ صحیح ہو جک وشال جی کو سریعام گولی مار کے جہادیوں نے ایک جہادی بلال نے گولی مار کے ان کی ہتیا کر دی ہے اس ہتیا کے ورود میں عریقر مہانگر بزنگل دوارہ اس جہادی کا اس ہتیارے کا اور اس جیسی مان سکتا رکھنے والے ایسے سبھی جہادیوں کا ایک پتلا سانکیت ایک پتلا یہاں پتلا دہن کیا گیا ہے بزنگل مہانگر عریقر دوارہ اور اس پتلا کے دوارہ جہادیوں کو ہندووں کے ہتیاروں کو اور بزنگل کے کارکرتاؤں کے ہتیارے کو یہ چیتاب نہیں دینا چاہتے ہیں اس جیسی مان سکتا رکھنے والے اور بھی لوگ سمجھ جائیں کہ آج یہ پتلا دہن کیا جا رہا ہے لیکن بہتش میں بہت جلدی اور ہم دوسری کھٹنا کا انتیار نہیں کریں گے کہ دوسری کھٹنا ہوگی جب ایسا کچھ ہوگا جب بھی اگر لگے گا ہم کو کہ ہمارے زندوں کے اوپر ہمارے بزنگل کی کارکرتاؤں کے اوپر ایسا گھات ہونے والا ہے اور اگر بھی دنگل کو کسی پتلا کی سوچ نہ ملی تو اس پتلے کی جگہ وہ زیادی کو ہی زندہ جلا دیا جائے گا چورائے پہ لکنوں میں راستی انداتا یونین کے راستی ادھیکس رام نواس یادو نے بتایا کہ تھانہ بکشی کا طلاب کے بھرست تھانہ دکش اور ان کی ٹیم کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی گئی ہے جس کو لے کر ہزاروں کی سنکھیا میں یونین کے پتادکاری اور کارکرتاؤں کو آتا دیکھ جلا پش حسن آنان فانان میں یونین کے کیندری کارلے اور کارکرتاؤں کے بیچ پہنچے اور پولیس آئیوک سے فون کے مادیم سے وارتہ کرائی لیکن بات نہ بنتی دیکھ موقع سے ایس ڈی پی ایس ایم کاسیم عبدی تتھا ایس ای پی آشتوس کمار کو بھیجا گیا جنہوں نے یونین کے پتادکاریوں سے آگرے کیا کہ آپ لوگ تھانے کا گھراو نہ کریں انہوں نے کہا کہ یونین کے دورہ سبھی پانچ سوٹری مانگوں کو لے کر تھانہ بکشی کا طلاب کے برشت ادکاریوں کے خلاب جو بھی شکایتیں کی گئی ہیں ان کے ان ادکاریوں پر سخت کاروائی کا آشتوس دیتے ہوئے دو دن کے بیتر سخت کاروائی کی جائے گی دن کے بیتر سخت کاروائی کی ہے ہمیں مانگی تھی ان کو سمجھ دیا تھا پچیس کو پھر ہوا گئے پچیس تا کاروائی نہیں ہوگی تو اٹھائیس کو ہم دھنا دیں گے ہردوئی میتھانا بیٹا گوکول کے گرام چوندے پورے کھیرائی میں بند پڑے مکان میں پریمی یوگل کے شف فانسی کے فندے پر لٹکتے ملے ہیں اس گھٹنا سے علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے گھٹنا کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے دونوں کے شف کو قبضے ملے کر پوست مارٹم کے لئے بھیج دیا اور معاملے کی جات میں جھٹ گئی ہے بتا جا رہا ہے کہ دونوں کے بیچ پر ان پسند چل رہا تھا لیکن ان کے پرجم شادی کے لئے راضی نہیں تھے جس کی وجہ سے دونوں ایسا قدم اٹھایا یہ گرام چندے پورے کھیرائی ہے تھانا بیٹا گوکول کا اس میں پراتا ایک رڑکہ ایک رڑکی ہندے سے رڑکے پر پائے گئے ہیں بلکی کے چاچا کے گھر میں پریم سنبند کا معاملہ لگ رہا ہے بڑی پوست مارٹم کے لئے بھیج دی گئی ہے اور پگرم بھیدھک کروئی کی جائے گی پوست مارٹم ریپورٹ کے حساب سے بیاغ راج کے سنگم ٹٹ پر جنوری میں لگنے جا رہے ہیں مارگ میلے کا تیوینڈی کے ٹٹ پر پر پرشاہسن کی اور سے گنگا پوجن کیا گیا میلے پرشاہسن اس بار گین مارگ میلے کے روپ میں میلے کا اوجین کرنے جوالے ہیں مارگ میلے کے اس بار کئی نئے پریوک بھی کیے جا رہے ہیں جس میں میلے کی ویوستہ کو ڈیجٹرس روپ دینے کی کوشش کی گئی ہے مارگ میلے 1923 میں ہم لوگوں نے پولیس کا بیعاپک پروبند کیا ہے ہمارے ڈی جی سر آئی جی جون سر اور یہ سس پی سر کے ندریشن میں سارا اس کا پلاننگ بنا دیا گیا ہے ہم اس کا کمپلائنس کرنے کے لیے بھی میری بھی پوستنگ ہو گئی ہے اب اس میں ہر بند کو دیکھتے ہوئے ہر پہلوک دیکھتے ہوئے یہاں چاہے وہ یاتیات بیوستہ ہو چاہے وہ پارکنگ ہو یا یہاں کا یاتریوں کا آواغمن ہو یہاں کی یاتریوں کا سرکشہ ہو مہاتماؤں کی سرکشہ ہو سبھی کو دھیان میں رکھ کے بیعاپک رنیت بنا لی گئی ہے ہمارے اس میں تھانے ستھاپیت ہو رہے ہیں چوکیاں ستھاپیت ہو رہے ہیں فائر سروس کا انتظام کیا جا رہا ہے جل پولیس کی بیوستہ ہوئی ہے اسی پرکار ساری بیوستہ لگ بگ پوری کی جا چکی ہیں اور اس میں ہم جو ان سبیدھائیں جو ہماری بچی ہیں جو ان کی بھی اوستہ اپنا سیکر کر دی جائے گی پولیس لائن کا کام بھی لگ بگ پورا ہو گیا ہے تھانے کا کام بھی پرارم ہو گیا ہے اس پرکار جیسے ہی ہمارا تین چرڑوں میں فورس آئے گا ایک تو دس دسمبر کو آنا ہے ایک بیس دسمبر کو آنا ایک پچیس دسمبر کو ہمارا سمجھ فورس آ جائے گا ہم سارا فورس لگا کر میلے کے تٹھ رہیت سرکشہ بیوستہ سمجھت کرنے گا بابا رام دیو اکثر اپنے بیانوں سے سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں اس بار پھر سے انہوں نے اپنے بیانوں سے خبروں میں بنتے ہوئے دراصل مہراشت کے پولے میں ایک کائکرم کے دوران یوگ گروہ بابا رام دیو نے مہلاؤں پر ایک اپتی جنگ بیان دے دیا جس پر ان کا دیش بھر میں جم کر ویروت ہو رہا ہے اس اکرم میں لکنو ہائی کوٹ کے عدی وقتہ ویویک پانڈے نے رام دیو کے بیان پر کلی اپتی جتائی ہے اور رام دیو پر کٹھوڑتم کروائی کرنے کی مانگ بھی کی ہے اور ان کو تو یوگ کا ایکسرسائز کا اتنا چارم ہے ان کو ینگ رہنے کی اتنی لگن ہے کہ مجھے لگتا ہے امریتہ جی سو سال تک بوڑھی نہیں ہوں گی کیونکہ یہ بہت حساب کتاب سے کھاتی ہیں خوش رہتی ہیں جب دیکھو بچے کی طرح مسکراتی رہتی ہیں تو جیسی مسکوان امریتہ جی کے چہرے پر ہے ایسی مسکوان آپ کے سب کے چہرے پر میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ ہیں ہی بہت خوش خوش نشیب ہیں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں سامنے والیوں کو ساڑھی پہننے کا موقع مل گیا پیسے والیوں کو ملائی نہیں ساڑھیا اپنے جھوڑے میں پیک کر کے لے کے آئی تھی وہ اس صبح یوگ کیا اس کے بعد انڈیا ٹی وی کا کارکرم شروع ہو گیا اس کے بعد اب دو پہر والا شروع ہو گیا اب گھر جا کے پہن لیں کوئی بات نہیں آپ ساڑھی پہن کے بھی اچھی لگتی ہیں آپ سلوار سوٹ میں بھی امریتہ جی کی طرح اچھی لگتی ہیں اور میری طرح سے کوئی نہ بھی پہنے تو بھی اچھے لگتی ہیں ہم تو لوگ لجہ کے لئے پہن لیتے ہیں بچوں کو کون کپڑے پہناتا تھا پہلے ہم تو آٹھ دس سال تک تو ایسے ننگیں گھومتے رہتے تھے یہ تو اب جا کر کے پانچ بانچ لیئر کپڑوں کی بچوں پر آ گئی ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ ویویک پانڈے ادیوتا ہائی کوٹ جڑ چکے ہیں ویویک جی بابا رام دیو کے اس بھانشن کو لے کر بہت زیادہ پرتکریاں آ رہی ہیں بہت زیادہ ان کا ویروت کیا جا رہا ہے اس کو لے کر اب کیا کہیں گے اور کتنا مانتے ہیں کہ بابا رام دیو کی زبان اس میں فسل گئی تو آپ کے منچ کو اور آپ کے چینل کو میں بہت بہت شب کامنا ہے اور ساتھ دیتا ہوں کہ آپ نے اس جونلت سوشے کو اس دیش کے سامنے اٹھانے کا ایک ہمتی کارک کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو ٹپڑی بابا رام دیو نے کی ہے وہ ٹپڑی بابا رام دیو کی ویقتیگت مان سکتا اور اوچھی اور چھوٹی سوچ کو درش آتی ہے اس سے بڑی بات ہے کہ وہ جس طریقے کے آٹمبر کو دھارن کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دیش کے سنت سماج ہمارے دیش کی سانسکرتی کا آسطہ مریا دا پر کہیں نہ کہیں کمپلین بھی آن لائن دو کہ میں باہر تھا حالانکہ لگنوں کے تو میں نے میل کے مادیم سے اتر پردیش کے ڈی جی پی کو ڈیشنل وومن کمیشن کو الہاباد ہائی کورٹ کو چیف جسٹیس جو الہاباد ہائی کورٹ کے ہمارے ہیں ماننی اور ماننی ہے سکریف کورٹ کے چیف جسٹیس آف انڈیا کو بھی میں نے پریشت کیا ہے ریٹن میل کے دوارہ کہ آپ اس کا تنگیان لے کر پیا اور ان کے اوپر اچھی تنگاتمک کاروائی کریں ہوتا کیا ہے کہ اس دیش میں جس پرکار سے لگاتار جگن یا گھٹنائیں مہیناؤں کی سرکشہ کو لے کر سرکشیت بھاؤنا پیدا کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے اس طرح کے بیانوں سے چیف ٹیزنگ کرنے والے یا مہیناؤں کے پردیش گھنیت آشان اور کاریت کرنے والے لوگوں کی مانسک بردیشتی کو بڑھاوا ملے گا اور یہ آپ کا ہمارا دائی تو بنتا ہے آج اس سماج میں کہ اس پرکار کی گھٹناؤں پہ انکش لگایا جائے لگام لگایا جائے اور اس طرح کے بربولے جو بیاکھیان دیتے ہیں منچوں سے اور منچوں پہ بیٹھے جو جنپدی ندی جو کی بیٹھ کر کے چیز نپورتے ہیں یا اس طرح کی شبدوں کا آنند لیتے ہیں مجھے لگتا ان سبھی پہ کاریوائی کرنی بہت آوشک ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے دیش میں مہیلہ کو ناری شکتی اور سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے دیش کے آدھرنی پردار مکرشی نریض مودی جی کیا کا ایک لکش ہے مہیلہ شکتی کرن یہ اس پر بھی کٹھارا گات ہے اتر پردیش میں جس پرکار سے کیونکہ ہم اتر پردیش کی بات کریں اگر تو اتر پردیش میں آدھرنی یوگی آدھرنی جو بکشمتری ہیں ان کی جو مہیلہ سممان کو لے کر کے مہیلہ سرکشا کو لے کر کے یوجنائے چل رہی ہیں اس پر کہیں نہ کہیں یہ چند کھڑا کرنے کے ساتھ اس کو کہیں نہ کہیں دونست کرنے کا ایک کٹھور پیاس ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پر بابا رامدے کو پر کڑی کاروائی کرنے کی آوشکتہ ہے ہوتا کیا کہ رسوکدار لوگ جو ہیں وہ اپنے رسوک کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ماملوں کو دبا لے جاتے ہیں اسی وجہ سے میں خود کامنے آ کر کے اور آپ کو ساتھ روا دیتا ہوں کہ آپ نے میری ایساوات کو راشتی چینل پہ راشتی مادیم سے لوگوں تک انتر راشتی اس طرح تک لے جانے کا کام کیا ہے جی وہ ایک جیز آئی سی بات ہے بابا رامدے نے چاہے زبان پھس لی ہو چاہے ان کے سوچی سمجھی یا دماغ سے نکل گیا ہو لیکن مائلاؤں کے پیٹی آپتی جنک جو بیان بازی اس طرح سے ہو جاتی ہیں یہ بہت ہی گلت ہوتی ہیں اس کو لے کر ہی آزم خان کے زبان سے بھی جائے پتا کے لیے نکلا تھا اور اب رامدے بابا کے زبان سے چیز نکل آئی ہے اس کو لے کر ویواد بڑھ گیا ہے اور یہ ویواد لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے پھلال بیویک جی کیا کہیں گے آپ کہ لوگ اپنی زبان کو کہیں نہ کہیں کابو میں رکھنا چاہیے دیکھئے میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتاؤں اس دیش میں نیشنل کامیشن پر وومن جو آپ کا ہے راستی مہیلہ آئیوگ ہے نیشنل یومن رائٹ کمیشن ہے اتر پردیش مہیلہ سمیتی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری سانسہ ہیں جو کہ مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کے سیانویت کی جاری ہے اس کے علاوہ ہی ہمت رکشہ سیفٹی پین وومن سیفٹی شیخ ٹو سیفٹی بی سیف سمارٹ ٹوینٹی فور انٹو سیوین نربیہ جیسے ایپ ہیں جو اس لیے کیول لانچ کی رہتے کہ مہیلاؤں کو سرکشت پاتاورن دیا جا سکے ایک چھوٹا سا ادارن دیتا ہوں بلاتکار کی جو ایک پریدی ہوتی ہے وہ کیول اور کیول شادیدی مجھے لگتا ہے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں ابھی تک نہیں ہوتی ہے آپ کسی کو ایک اشلیل اشارے کریے آپ کسی کو غلط طریقے سے شادک موقعی گروپ سے اس کا آپ چلتر حنن کریے اس کا شیل بھنگ کرنے کا پریاث کریے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بھئی لوگ نہ بھی پہنے مطلب ہمارے گھر میں جو بہو بیٹیاں ہیں ماتر ہیں ہماری بہنے ہیں ہمارے آج پروس میں رہنے والی لڑکیاں اثرہج محسوس کرتی ہیں اس طرح کے بیانوں سے اور سب سے بڑی بات کیا ہے طرق پر کھڑے جو جس پرکار کے مجھے لگتا ہے کہ کروریت مانسکتہ کے لوگ ہیں جو کی مہلا ویروضی مانسکتہ رکھتے ہیں ان لوگوں کو اس طرح کے بیانوں سے پڑھاوا ملتا ہے بھئی آپ نے ایک بیان دے دیا آپ اپنے آپ کو تو کل کو معافی مانگنے کے دیش کے سامنے کہ گلتی سے جوان بھی تھے لیکن بابا رامدیو کا اتحاد آپ اٹھا کے دیکھیں یہ کوئی پہلی بار انہوں نے اس طرح کا گریڑنے دیان نہیں دیا کب سے بڑی بات ہے بابا رامدیو کو میں ایک اوثر وادی کیول ویعفاری کی نظر سے دیکھتا ہوں ان کی ماتائیں بہنیں نہیں ہیں گھر میں اور اس سے سب سے بڑی بات ہے کہ مہلائیں آج اس سے اسحاج محسوس کر رہی ہیں جب یہ بیان ہمارے سامنے آیا میری ماتا جی سامنے بیٹھی تھی میری دو تین پریوار کی بیٹیاں بیٹھی تھی تو یہ پڑا اسحاج اس سے بھی پیدا ہو گئے تھے اور سب سے بڑی بات دیکھئے یہ آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا منچ پہ آسین سے ایک سانسط مہت ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا میں نہیں بنانا چاہتا لیکن یہ اس دیش کی کہیں نہ کہیں مہلہ سمان نو درگا کی پوجہ ہوتی ہے اس دیش میں اور جس پرکار تھے لوگوں نے مزاق بنا کے رکھ دیا ہے مہلاؤں کا مہلاؤں کے سمان کا مہلاؤں کے پرتیج جو سمیدنا ہے تھی مہلاؤں کے پرتیج جو بھاؤنا ہے تھی اس کو لگاتار مارنے کا کام کیا جا رہا ہے باباؤں کا اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجئے باباؤں کی آر میں کس طریقے سے یہ بقاعدہ جیل کاٹ رہے ہیں کتنے بابا اس کا کارڑ کیا ہے کہیں نہ کہیں ان کی زبان ان کی جو نیتکتہ ہے وہ تمام تھوڈی جا رہی ہے یہ کیول اور کیول رسوک دھاری آڈمبہ دھارن کر کے بھارت کی جلسہ کو تھکنے کا کام کر رہے ہیں اور میں گھور نندہ کرتا ہوں میں تو انتظار اس کا کر رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کب اور کون سی سرکاری سرکار یا کون سی سرکار اس پر کاروائی کرتے ہیں کیونکہ یہ بات کسی ایک راجنسک تلکی نہیں ہے یہ بات کسی چھیترکی نہیں ہے یہ بات ہے بھارت کی سانسکرتک وراثت سے جوڑی دھارو اور بھارت کی سناتن سانسکرتک کے دھارمک نیموں سے جوڑی مہیلہ سممان کی بات ہے یہ اور تب سے بڑی بات ہے شیو شکتی کی پوجا ہوتی ہے ہم تو تیویوں کی پوجا کرتے ہیں ہم تو نو درگا کا اپاسنا کرتے ہیں وراثت کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ مہیلہ کی بات کریں گے تو مہیلہ اتنا ہلکہ آپ نے شبد کر دیا مہیلہ ایک تین شبدوں کو آپ نے اتنا ہلکہ کر دیا کہ کوئی بھی ساڑک پہ کوئی بھی بیٹھ کر کے اس طرح سے چریترہنن کر دے گا شیل بھانگ کر دے گا ان کے کپڑے اس طریقے کے گھٹیا بیان اور اس دیش کے لوگ مون ہیں مطلب مجھے تو یہ دیکھ کے آشار ہو رہا ہے کہ آدھاڑی پردان منتری جی جو مہیلہ ششکتی کرن کا نیتری تو کر رہے ہیں جو مہیلہ ششکتی کرن بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچھاؤ یوجنا چلا رہے ہیں بھئی ان کا ادیش کیا ہے ان کا ادیش ہے کہیں نہ کہیں ہماری آپ کی ماتا بہنوں کو ایک سرکشت واتاوران بن مل سکے لیکن ایسا نہیں ہے جیس طریقے کے بیان یہ لوگ دیکھ کر کے بچ نکلتے ہیں آپ یقین مانیے یہی کاران ہے کہ نربیا جیسے کانڈ ہوتے ہیں یہی کاران ہے کہ بلکی بانو جیسے کانڈ ہوتے ہیں اور یہی کاران ہے کہ اس دیش میں میلائیں جو ہیں اس آج محسوس کرتی ہیں سڑک پر چلنے کی جی بیویگ جی کہیں نہ کہیں رام دیو کی یہ امرادی جو ٹپڑی انہوں نے کیے اس کا کہیں نہ کہیں جو میڈیا کے سطر پہ بخان کیا جا رہا ہے ان کا اس کا پرینام ان کو اٹھانا پڑے گا اس کا خیمازہ ان کو ضرور بغتنا پڑے گا اگر میلاؤں کے پہتی آسمان جرک انہوں نے ٹپڑی اس ٹائپ کی کر دی ہے تو فلاہد بیویگ جی اس خبر پر جننے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواد فلاہد اتر پردش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں یہ پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس